پاکستان کے سوپے سندھ کا کے کارکنان کے ساتھ اس سفر کا آگاز پاکستان کے زلہ پنجاب زلہ گجرہ والا سے شروع ہوا تھا اور یہ سفر ہمارا اختتام ہوا تھا سندھ کے زلہ گھوٹ کی تک ہم نے سفر تیہ کیا تھا تقریباً سات سو پچاس کلومیٹر کا اور یہ ایک طویل سفر تھا ہمارے لئے یہ سفر ہمارا گزرا تھا نہ تو ہم نے یہ سفر کیا تھا کسی بس میں نہ ہی کسی اور اچھی گاڑی میں بلکہ یہ سفر میرا گزرا تھا ٹرک کی چھت کے اوپر اور ایک یادگار سفر تھا جس کو بلیا نہیں جا سکتا تحریک لبک پاکستان کے کارکنان کی محبتوں کو بھی نہیں بلیا جا سکتا تو اس طرح ہم یہ طویل سفر تین دن کا سفر تیہ کر کے ہم پہنچے تھے صوبہ سندھ کے زلہ گھوٹکی کے اندر جہاں اس سفر کی اچھی یادیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ میری زندگی کا ایک بلا شبہ ایک یادگار سفر تھا اور میں اس سفر کو کبھی بھی نہیں بلا سکتا میرے لئے ایک الگ ہی دنیا تھی دیکھنے کے لئے لیکن اس ساتھ ہی ساتھ اس سفر کی کچھ تلک یادیں بھی ہیں جو میں نے وہاں پر دیکھی صوبہ سندھ کے اندر ایسے ہی سمجھ لیں کہ مجھے یہاں پر وہاں جا کر ایسا لگا کہ میں کسی الگ ہی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں اسلام کی کا نام تو دور دور تک لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا اسلام پر چلنے کا پتہ نہیں تھا اسلام کا نام لینے کا پتہ نہیں تھا وہ حیران تھے کہ ہمارے سامنے کس چیز کا نام لیا جا رہا ہے کن واقعات کا نام لیا جا رہا ہے کن ہستیوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ ان سب چیزوں سے بے خبر تھی جی ہاں یہ سندھ کی عوام تھی جن کو عرصہ دراز سے سندھ گورمنٹ نے ایسے کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی نے تعلیم سے محروم رکھا ہوا تھا اور ان کے بڑوں سے لے کر اب کی جو نئی نسل ہیں ان کی چھوٹے بچے ہیں وہ بھی تعلیم سے محروم ہیں جی ہاں یہ سندھ ہے پاکستان کا صوبہ جہاں پر بٹوں کے نام پر انسانیت کا گلہ دبا دیا گیا ہے لوگوں کو صرف اگر کسی چیز کا پتہ ہے تو وہ ان کو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ اپنی بوک کیسے مٹانی ہے کہاں سے کمانا ہے حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کون دیتا ہے کون نہیں دیتا اس سے ان کو غرض نہیں ہے آپ ان سے پانچ سو روپے میں دو سو روپے میں حتیٰ کہ پچاس روپے میں بھی ان سے ووٹ خرید سکتے ہیں اور وہاں پر ووٹ خریدنا اتنا آسان ہے کہ ووٹ کی یہ وہاں پر کولیاں ڈبکی ہیں ہم جیسے ہی سندھ کے شہر زلا گوٹ کی کے اندر انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہر طرف تافن پھیلا ہوا تھا گندگی کے ڈیر لگے ہوئے تھے اور جو سلاب زدگان کے جانور مر چکے تھے وہ وہاں پر انہوں نے لالا کر پھینکے ہوئے تھے ایسا سمجھ لے کہ اس فضاء کے اندر سانس لینا بہت ہی دشوار تھا اور ہم حیران ہیں کہ وہ کس طرح ان علاقوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس وقت اور جیسے ہی ہم نے پھر وہاں پر دورہ بھی کیا آگے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور آپ ہمارے چینل کے اوپر ان ویڈیوز کو دیکھ بھی سکتے ہیں جو ہم نے وہاں پر ان علاقوں کا دورہ کیا تو بہت ہی خستہ حال زندگی تھی وہاں پر لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا لوگوں کو روزگار سے محروم رکھا گیا اور وہاں کے جو وڈیرے ہیں ان کے گھر آج بھی وہاں پر بہت ہی عالی شان ہیں یہ غریب لوگ ان کی زمینوں کے اوپر گھر بنا کر رہتے ہیں یا پھر ایسا ہی کہہ لیں کہ ان غریب لوگوں کی زمینوں کے اوپر وڈیروں کا راج ہے اور یہ وہاں پر صرف مکین کے طور پر رہتے ہیں سلاب آ جائے کچھ بھی آ جائے اس کے ذمہ دار انہی کو ٹھہرایا جاتا ہے طویل سفر طے کر کے تین دن کا سفر طے کر کے جب گھوٹگی کے ٹول پلازا پر پہنچا تو وہاں پر اس کافلے سے تقریباً بائیس ہزار کے قریب ٹول ٹیکس ادا کیا گیا وصول کیا گیا جو کہ انہوں نے ادا کیا اور کافی ان سے بات کرنے کے باوجود بھی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے وہ نہ مانے کیونکہ یہ ایک امدادی سامان تھا تو وہ جو بائیس ہزار تھا وہ ان غریبوں تک ہی پہنچنا تھا لیکن وہ ٹول ٹیکس کے اندر چلا گیا تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے سفر کا آغاز ہمارا کیسا ہوا اور یہ سفر ہمارا کیسا گزرا اور جیسے ہی ہم سندھ کے اندر زلہ گھوٹکی کے اندر انٹر ہوں گے پھر آگے کی داستان ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ سنائیں گے تو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور آخر تک دیکھئے کہ یہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے جہاں پر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ احران ہوں گے آپ ویڈیو دیکھتے ہی ایسا فیل کریں گے کہ آپ ایک ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس کا اس حقیقی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے پتہ نہیں یہ کون سا علاقہ ہے یہ کون سے لوگ ہیں السلام علیکم جی میں اس وقت گوڑگی کے سفر پر نکلا ہوں سندھ کے جانب گجرمالا سے ہم روانہ ہوئے تھے تقریباً گیارہ پونے بارہ کی بار کا ٹائم تھا تو تاب روانہ ہوئے اور تحریکل اب پاکستان کے جانب سے ٹی لب کی جانب سے جو اندادی سمان اکٹھا کیا گیا تھا کیمپوں سے آپ میرے چینل کے پر پہلے دیکھ چکے ہیں وہ سمان جو اکٹھا کیا تھا اسی سلسلہ کے اندر تحریکل اب پاکستان کا کافلہ گوڑگی کی طرح گجرمالا سے روانہ ہوا اب تقریباً بیس کے قریب ٹرک ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور تقریباً اور بھی ٹرک کافی پیچھے ہیں ٹوٹل مجھے تداد جو بتائی ٹی لپ والوں نے وہ چالیس ٹرک بتائے ہیں مشہلہ کافی سمان ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں ساتھ ہی چل کر دیکھتے ہیں کہ کیمپوں کے اوپر تو ہم نے دیکھا ان کے کہ کافی اچھا سمان انہوں نے کٹھا گیا نگدی بھی کٹھی گی اب باقی اس کو سمان کو لے کر جانے میں اور وہاں پر جا کر ان کے انتظامات کیا ہیں اب روٹ جو سلیکٹ کیا گیا تھا ہمیں پتا چل رہا تھا پہلے کہ ڈی جی گھان کا سلیکٹ کیا جائے گا لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں جی ہم گوٹکی کی طرف جا رہے ہیں ڈی جی گھان سے آگے کا علاقہ ہے گوٹکی تو گوٹکی کے لیے روانہ ہوئے ابھی یہ راوی خیبر ہوتل ہے جی وہاں پر ہم رکے ہوئے ہیں اور چائے کا پلان بنا تھا اور کافی دوست یہاں پر تحریک لبے پاکستان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹ بھی کر رہے ہیں کچھ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کچھ گاڑیاں پیچھے بھی رہ گئی ہیں رات کا ٹائم ہے اور تقریباً ہے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو تین باج کر پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور گاڑیوں کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کچھ گاڑیاں پیچھے رہ چکی تھی تو ان کا انتظار کیا جا رہا ہے ابھی آپ کو اگر میں دکھاؤں تو تحریک لبے پاکستان کے ساتھی یہاں پر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی اگر میں بھی وہ آپ کو دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میرے پیچھے والی سائٹ پہ کہ کچھ لیٹے ہوئے ہیں کچھ بیٹے ہوئے ہیں اور زلے کی قیادت بھی ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ میٹنگ بھی کر رہے ہیں کہ آگے کا لائے حمل کیا ہو یا کس طرح کیسے جانے چاہیے جو پیچھے سے آئے ہیں وہاں کیا مشکلات تھی تو یہ کافی لمبا سفر ہے اور میرا تو ویسے یہ زندگی کا پہلا سفر تھا کتنے لمبا اور اس لحاظ سے بھی پہلا تھا کہ میں اصل میں آپ کو بتاؤں تو میں ٹرک کی چھاتے کے اوپر سفر کر رہا ہوں ٹرک کا آگے والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ آسانی سے لیٹا جا سکتا ہے بیٹھا جا سکتا ہے تو شروع شروع میں تھوڑا سا میں کنفیوز بھی تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کا سفر ہوگا لیکن اب تک تو ماشاءاللہ ٹھیک رہا ہے اللہ آگے بھی سب کو سلامت رکھے جی اور اسی طرح ہم پہنچ کر گھوٹکی کے اندر سلاوزدہ علاقے کے اندر پہنچ کر آپ کو مزید بتائیں کہ کیا حالات ہیں کیا لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہیں اور ان کو جو امداد پہنچ رہی ہے اصل میں ان کی ضروریات کیا ہیں کون سی چیزیں ان تک جانی چاہیے اور کون سی نہیں جا رہی ہے یہ بھی ہم وہاں پر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ تحریک لب پاکستان کے ساتھی اکثر بتاتے رہتے ہیں ان کے انتظامات بہت اچھے ہیں تو یہ تو وہاں پر جا کر پتا چلے گا کہ کس طرح کے انتظامات ہیں اور ویسے بھی ساتھ رزوی صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں اور یہ اب وہاں پہ جا کے دیکھا جائے گا کہ ابھی جب میں سفر کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ سوات کا وہ دورہ کر رہے ہیں وہاں پر جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے انتظامات ہیں اب گوٹکی کے اندر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح کے انتظامات ہیں رہیے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح کے انتظامات ہیں اس کے اوپر ایک علیہ دا ویڈیو ہوگی یہ میں نے سوچا کہ ایک ڈاکومنٹری تیار کروں سفر کی رات ہونے کی وجہ سے میں ٹھیک سے آپ کو بتانی پا رہا کہ سفر کیسا چال رہا اور کون سے علاقے ہم کہاں پر پہنچ رہے ہیں تو جیسے ہی یہ سفر ختم ہوگا رات کا دن ہوگا پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے ہم کی ان علاقوں سے گزر رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے ابھی جی چائے آگئی ہے ہمارے پاس ہم چائے پیتے ہیں اور ہم بھی تھوڑا سے تازہ دم ہو جاتے ہیں پھر آگے کا سفر آپ کو آگے چل کے دکھایا گئے گا جس وقت ہم موٹر ریگو پر جا رہے ہیں ملتان کی طرف اور اچھا موسم ہے اس وقت صبح ہو چکی ہے تقریبا پانچ بچ کے بتیس منٹ ہوئے ہیں ابھی جب میں کر رہا ہوں آپ صبح اور بہت ہی اچھا نظارہ ہے جی سائٹ پہ گاؤں وغیرہ ہیں وہ کافی ریالی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس وقت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے شروع میں کہ میں ٹریک کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوں اور کچھ تحریک کے لئے پاکستان کے کارکنان بھی میرے ساتھ ہیں وہ تو اس وقت سوئے ہوئے ہیں نہ تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں نہ ان سے بات ہو سکتی ہے ابھی سفر کی تکاوڑ کی ویاس ہے تو میری آنگ کھلی ہے تو میں نے دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے اور آس پاس کافی اچھے نظارے ہیں موسیقی آپ نے دیکھیں تھی راستے کے راستے میں اور وہ نہر کافی پانی سے بری ہوئی تھی مطلب کہ نہروں کے اندر ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو پانی کی ستہ جو ہے کافی بلند ہے موسم بھی اگر دیکھیں تو بادل بنے ہوئے ہیں اور بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دریائے کے ٹرک کے اوپر ہے اور دیشا کے ٹرک اس وقت موٹروے کے اوپر ہے بہت ہی پلین روڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی گاڑی کی رفتار کی وجہ سے یہ کیمرہ آپ کو ہلتاوہ نظر آ رہا ہے ٹھیک سے فوکس نہیں کر پا رہا ہے یہ دریائے سندھ کے اندر جا کر گرتے ہیں اور جب دریائے سندھ کے اندر یہ ساری آپ نیروں کی حالت تو آپ دیکھ چکے ہیں اسی طرح دریائوں کے اندر دریائے پھر دریائے سندھ کے اندر اس سندھ کی جو حالت اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ سندھ کے بہت ہی برے حالات ہیں اور وہ دریائے سندھ کی وجہ سے ہیں کیونکہ پانچوں دریائے دریائے سندھ کے اندر گرتے ہیں اور وہاں سے جو پانی کی سطح بلند ہوتی ہے وہ پھر سندھ کے علاقے کو متاثر کرتی ہے یہ ٹرک جو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً اس وقت چار سے پانچ ٹرک ہیں لیکن رات کا سفر تھا جس کی وجہ سے کچھ ٹرک آگے چلے گئے ہیں کچھ بھی بیچے ہیں اور ان کی تداد تقریباً 20 کے قریب ہے اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں پر سٹے کرنے والے ہیں جہاں پر باقی بھی ٹرک مجھے نظر آ رہے ہیں چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے ٹرک ہیں قریب جا کے پتا چلے گا جی یہ دیکھیں جی ٹرک آ رہے ہیں اس وقت اور کاف لے کے کافی ابھی پیچھے تھے گزر گئے ہیں آگے یہ کارکوناں کافی پرجوشان کو اشارہ کر رہے ہیں اور موسیقی 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 موسیقی